اسلام علیکم جی تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے سر کے اندر ڈینڈرف یعنی کہ خوشکی کیوں ہو جاتی ہے اور اس کا ہم خاتمہ کس طرح سے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ٹپس ہیں بہت ہی آسان طریقے ہیں تین سے چار طریقے ہم آپ کو بتائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ خوشکی اور سکری سے مکمل نجات حاصل کر لیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ خوشکی اور سکری ہوتی کیوں ہیں ایک تو آپ کی باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن بہت ہوتی ہے آپ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں اگر آپ پانی زیادہ نہیں پیتے ہیں تو آپ جوسس کا استعمال کرنا شروع کر دیں اس سے بھی آپ کی پانی کی کمیں بھی پوری ہو جائے گی اور اس کے ساتھ خوشکی اور سکری جو ہے وہ بھی ختم ہونے لگ جائے گی اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گرم چیزیں بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں مثلا کہ ہم بڑے گوشت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں چینے کی دال کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں مسور کی دال کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جس وجہ سے بھی یہ خوشکی جو ہے بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے اگر آپ گرم چیزیں بند کر دیتے ہیں آپ کی خوشکی کے اوپر اس چیز کا ڈریکٹ ایمپیکٹ پڑے گا جس سے آپ کی خوشکی اور سکری جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جائے گی اگر اندرونی طور پر آپ ان چیزوں سے سٹاپ کر لیں گے تو آپ کی انٹرنل جو جسم کی خوشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو آپ کے سر کی خوشکی بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جائے گی اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے سر کی خوشکی کو ختم کرنا ہے بیرونی طور کے اوپر تو وہ کس طرح سے کریں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ نہا کے نکلتے ہیں تو ان کے سر میں بہت زیادہ ڈینٹرف ہونے لگ جاتی ہے اس کیس میں جب بھی آپ نے نہانا ہے جب بھی آپ نے سر کو واش کرنا ہے آپ نے نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ واش کرنا ہے آپ کیا کام کریں کہ نیم کے پتوں کو پانی کے اندر بوائل کر لیں اور اس پانی کے ساتھ اپنے سر کو واش کر لینا ہے تو اس سے بھی آپ کی ڈینٹرف ختم ہو جائے گی اگر آپ نے یہ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ کیا کام کر سکتے ہیں کہ جب نہا کے نکلتے ہیں تو آپ بالوں کے اندر ہلکا سا مسترڈ آل یوز کر لیں یا پھر آپ نے کوکنٹ کا آل یوز کرنا ہے آپ رات کے ٹائم جب سوتے ہیں تو سونے سے پہلے آپ کیا کام کر سکتے ہیں کہ آپ آملے کا آئل یوز کر سکتے ہیں آملے کا آئل جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے گھر کے اندر خود پرپیئر کرنا ہے لنک ہم نے آئی بٹن میں دے دیا ہے مکمل آپ کو گائیڈ کیا ہے آپ اس طرح سے آملے کا تیر بنا سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ آملے کا جوز خود بھی پی سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے ہیرز بھی سٹرونگ ہوں گے اور آپ کے خوشکیوں اور سکری جو ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اور بھی بہت سارے مسئلوں کا جو ہے وہ حل ہے اس کے بعد ایک اور بات آ جاتی ہے کہ آپ ڈیلی بیسز کے اوپر شیمپو یا اپنے سر کو واش بلکل بھی مند کریں تین یا چار دن کے بعد آپ واش کریں اور اگر آپ نے واش کرنا ہے بالوں کو ساف کرنا ہے تو آپ نیم کے سابون کے ساتھ واش کر سکتے ہیں یا پھر آپ آملہ ریٹھا اور سیکر کائی کا پانی بنا کے اس کے ساتھ بھی اپنے بالوں کو واش کر سکتے ہیں ڈیلی آپ شیمپو استعمال نہ کریں ایک تو آپ کے بال بھی اس سے ڈیمیج ہونے لگ جائیں گے اور دوسرا آپ کا ہیر فال بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور تیسرا یہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ نقصان بھی دیتا ہے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نیچرل چیزوں پر آ جائیے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی ڈینڈرف بھی اس سے رموو ہونے لگ جائے گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بال بھی اس سے سٹرونگ ہونے لگ جائیں گے اگر آپ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے تو اپنے گھر کے اندر ڈیٹال کا لازمی استعمال کر لیجئے جب آپ نہاتے ہیں تو نہانے والے پانی کے اندر ایک ڈکن ڈیٹال کا ڈال لیا کیجئے اور اس کے ساتھ اپنے سر کو واش کر لیا کیجئے تو اس سے بھی آپ کی ڈینڈرف چیز ختم ہو جاتی ہے اور اور بھی جو ڈرٹو ہوتے ہیں جو رسیم ہوتے ہیں وہ بھی کل ہو جائیں گے تو نہائیتی آسان طریقے ہیں نہائیتی مفید طریقے ہیں آپ ان کو یوز کریں آپ کو اگر فائدہ ہو تو ہمیں اپنے کمیٹ سیکشن میں بھی لازمی بتانا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند دائی ہوگی اپنا خیار رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیار رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اسی طرح آپ ہماری ٹپ سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں چلیں جی ہم آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک رب رکھا اور اللہ حافظ